اسلام علیکم ٹین کلاس یہ پوائنٹ سمجھنے کے لئے ہم اس میپ کی مدد لیں گے کہ روس کا بارڈر جو تھا وہ افغانستان کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیٹ کرتا تھا افغانستان کے ساتھ ٹچ تھا اسی لئے رشیہ کا افغانستان کے بعد دوسرا حملہ یا تو پاکستان پر ہوتا یا تو ایران پر ہوتا ان دونوں کنٹریز میں سے کسی ایک کنٹری پر حملہ کرتا روس نے افغانستان پر حملہ اس لئے کیا کیونکہ روس جو تھا وہ اپنی بارڈر کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتا تھا اپنی بارڈر بڑھانا چاہتا تھا اور جو گرم پانی تھا اریبین سی بہر عرب وہاں تک رسائی چاہتا تھا وہاں تک پہنچنا چاہتا تھا اسی طرح رشیہ کا اریبین سی کے پورے ورلڈ کے ساتھ پوری دنیا کے ساتھ تعلق بن چاہتا پوری دنیا میں وہ ٹریٹ کر سکتا کیونکہ دنیا میں سب سے سستترین ٹریٹ کا جو طریقہ ہے وہ بائی سی ہے بائی اور بائی روڈ سب سے مشکل ہیں سب سے مشکل اور مہنگترین طریقہ ہے سب سے زیادہ پروفٹ جو ہوتا ہے وہ بائی سی پروفٹ ملتا ہے تو اسی خطرے کی وجہ سے ٹریٹ کی وجہ سے افغان مہاجرین کے لئے افغان ریفیوجس کے لئے پاکستان نے بورڈر کھول دیئے تھے ٹھیک ہے پاکستان نے ایک بہت بڑا ڈیزیشن لیئے تھا کہ افغان مہاجرین کے لئے بورڈر کھول دیئے تھے اور افغان مہاجرین پاکستان میں آ گئے اور افغان مہاجرین کو پاکستان میں داخل ہونے کے یہ فیصلہ زیادہ حق نے کیا اس کے بعد پاکستان نے ایسا کیا کہ دنیا میں تمام اسلامی کنٹریز سے رابطہ کیا اور ان کو بلوایا ایک کانفرنس کی اسلام آباد میں جو کہ 1980 میں وہ کانفرنس ہوئی اور اسلامی کنٹریز سے آنے والے تمام ریپرزنٹیٹیو تمام نمائندگوں نے روس کے حملے کی مضمت کی اور انہوں نے پاکستان کا ساتھ دینے کی حامی بری اب یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو حکومت تھی وہ دو محاضوں پر تھی ایک تو یہ تھا کہ پاکستان نے اپنی فوج کو افغانستان بیجا افغانستان اپنی فوج کو اس لئے بیجا کہ روسی حملے کو افغانستان میں ہی ختم کر سکیں اور دوسری طرف لاکھوں کی تعداد میں جو محاضرین پاکستان آئے تھے ان کی مدد کرنا بھی شروع کر دی آپ جانتے بھی ہیں کہ جب لاکھوں کی تعداد میں افغان محاضرین پاکستان آئے تو رہائش کے ساتھ ساتھ ان کو کھانے پینے کی اشیاء اور ان کے لئے خوراک ان کے لئے کپڑے یہ سب فراہم کرنا حکومت پاکستان کی زیمداری تھی ابتداء میں ایسا تھا کہ پاکستان کی مدد پاکستان ہی صرف افغانستان کی مدد کرتا تھا افغانستان کی مدد کسی نے نہیں کی مگر پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پاکستان اور افغانستان کی مدد کرنا شروع کی گئی بین الاقوامی مدد آنے سے پہلے مطلب یوکے جرمنی جاپان امریکہ ان کی مدد کرنے سے پہلے افغان مجاہدین کے پاس وہی قدیم ہتھیار تھے وہی کنوینشنل ٹریڈیشنل ویپنز تھے رشین فورس کے خلاف رشین فورس کو روکنے کے لئے وہی قدیم ویپنز تھے جبکہ روس کے پاس جو تھا وہ موڈرن ویپنز تھے ٹھیک ہے تو جب روس حملہ کرتا تو اس سے ایسا ہوتا کہ افغان مجاہدین جوتے تھے وہ بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں ان حالات میں یوکے جرمنی جاپان اور امریکہ انہوں نے افغانستان کی مالی مدد کی اور افغانستان کے تمام کردے جو تھے وہ ماف کر دیے تھے ساتھ ساتھ پاکستان کے کردے بھی ماف کر دیے تھے اور پاکستان کے اوپر جو سوت کی رقم جو تھی وہ بھی ماف کر دی گئی تھی چائنہ نے ایسا کیا کہ چائنہ نے افغان مجاہدین کو جو روسی ویپنز ہوتے تھے جو روسی ویپنز کی طرح بنی ہوتے تھے وہ فراہم کیے اور اس کے علاوہ امریکہ نے ایسا کیا کہ امریکہ نے افغان مجاہدین کو انٹی کراف سٹرنجر میزائل فراہم کیا جس کی وجہ سے تمام جو کنڈیشن تھی وار کنڈیشن تھی وہ بلکل چینج ہو چکی تھی اس رہے چینج ہوئی کہ افغانستان مجاہدین جوتے وہ جنگ ہار رہے تھے تو اچانک سے وہ ان کا پلٹا پلٹ گیا وہ جنگ جوتے جیتنے لگے اب ایسا تھا کہ افغان مجاہدین کے پاس روس کے جو ہوای حملے ہوتے تھے وہ جو ہوای حملہ کرتا تھا ان کے پاس اس کا جواب موجود تھا وہ روس کے ہوای حملے کو انٹی کراف سٹرنجر میزائلز کے تھو روکتے تھے اب ایسے موقع پر روسی ویپنز کو جو ریشن فورسیز تھی ان کے لئے واپسی کا واپسی کے علاوہ ان کے پاس دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں تھا تو انہوں نے واپسی اختیار کی ٹھیک ہے تو دس سال بعد یہ جنگ یہ وار ختم ہو گی اس وار کا انڈ ہو گیا اب یہاں پر میں آپ کو ایک آف دریکارڈ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی یو ایس سے امریکہ سے جاپان سے چائنہ سے جو بھی افغانستان کی مدد کرنا چاہتا تھا تو وہ پاکستان کے ثرو کرتا پاکستان کی ہوای اڈے استعمال ہوتے ہیں سب کچھ پہلے پاکستان آتا پاکستان کے بعد وہ افغانستان جاتا ٹھیک ہے پاکستان سے ثرو سے گزر کر جاتا تو ایسا ہوتا تھا کہ جب امریکہ جو ہوتا تھا وہ اپنے موڈرن ویپن موڈرن وار ویپنز جب بھیجتا ہے افغانستان کے لئے تو وہ پاکستان آتے پہلے پاکستان سے افغانستان آتے جب پاکستان آتے تو پاکستان ایسا کرتا کہ جو نیو ویپنز موڈر ویپنز امریکہ کی اپنے پاس رکھتا اور اپنے جو اول ویپنز پاکستان کے پاس وہ افوانستان بیش دیتا ٹھیک ہے تو یہ آف دی ریکارڈ بات پر آپ کو بتا رہا ہوں تو اس طرح پاکستان کو بھی اس جنگ سے بہت فائدہ ملا ٹھیک ہے پاکستان کے کردے بھی ختم ہوئے پاکستان کا جو پاکستان کے پاس جو سوچ چڑھا ہوا تھا وہ بھی ختم ہوا ایک سائٹ پر پاکستان کو فائدہ ہو رہے تو دوسری سائٹ پر پاکستان کو نقصان بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے فائدہ کیا ہوا ہے ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے پاس موڈر ویپنز آگئے پاکستان کی کردے ختم ہو گئے پاکستان کے اوپر جو سوچ لگایا گئے تھا وہ بھی ختم ہو گیا اس کے علاوہ پاکستان کے نقصان کیا نقصان اٹھانا پڑ لائے تو وہ نقصان یہ ہے کہ پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں افغانستان سے ریفیوجز آئے لاکھوں کی تعداد میں افغانستان کے مہاجرین آئے تو ان کو رہائش دینا ان کو رہائش دینا پاکستان کے لئے بہت بڑی پروبلم تھی تو اس کے بعد انٹی کرافت سرنجر میزائلز جب افغانستان کے پاس آئے تو اس سے جب وار کنڈیشن چینج ہو گئی تو افتر 10 years war will be ended جنگ ختم ہو گئی